ہم دکانہ والوں سے بندی والوں سے سب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ آرام سے سکون سے اپنا زندہ کیجئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ جو نیچے کے جو آفیسز ہیں جو پولیس کے کانسٹیبلز ہیں یہ ہیں ان کو پتا نہیں کہ چاہ رہے کیا ہے یہ لوگ آ کر زبردستی کے محول خراب کر رہے ہیں میں ان کو وارننگ دیتا ہوں آج گیارہ بجے سے رات کے پولیس کی جانب سے دکانیں بند کروائے جا رہے تھے جس کی اطلاع نقیب ملت اللہ آج بھرسترہ سو دنوں نے اس حساب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین کو ملی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر آپ دیکھئے دکانیں کھلوائیے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ایمیلیز اور ایمیلیز آج آ کر تینوں کمیشنر سے حیدر آباد پولیس کمیشنر سیبر آباد پولیس کمیشنر رچہ کنڈا پولیس کمیشنر سے ہم نے نمائندگی کی اور ان سے ہم نے بتایا کہ رمضان کے دور میں رمضان کے تیم پہ آپ دکانوں کو کھلے رکھئے نارچی بھوٹن میں آپ بان کے دبے اور تمام دکان یہ تیرے ہیں سب کو کھلے رکھئے تینوں کمیشنروں نے ہم سے وعدہ کیا اور یہ کہا ٹھیک ہے تمام دکانیں رمضان کے تیم پہ کھلے رہیں گے لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے یہ دکانیں بن کروائے گئے اس کی ہم عظامت کرتے ہیں اور یہ جو لوگ نیچے کے جو آفیسز ہیں جو پولیس کے کانسٹیبلز ہیں یہ ہیں ان کو پتا نہیں یہ چاہ رہے کیا ہے یہ لوگ آکر زبردستی کے محول خراب کر رہے ہیں میں ان کو وارننگ دیتا ہوں اس طرح کی حرکت مت کریے کیونکہ یہ آرڈرز جو ہے جب اسمیلی میں حبیب ملد علی جناب علاج اکبر ادی نویشتی صاحب نے اس کی نمائندگی کی تھی کہ رمضان کے ٹیم پر تمام دکانوں کو کھلے رکھنا چاہیے ہوٹلوں کو کھلے رکھنا چاہیے سی ایم تلنگانہ نے اسمیلی کے فلور پر کھڑے رہے کے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رمضان میں تمام دکانیں کھلے رہیں گے نہ صرف رمضان میں بلکہ تینوں جگنے کی راتوں میں بھی کھلے رہیں گے انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ جو رویہ پولیس نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے میں ان سے تمام سے کہہ رہا ہوں آپ ایسا مت کرئے ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے اور ہم درنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ رمضان کا معنی ہے کہ غریب لوگ اپنا زندہ کرتے ہیں کیونکہ دکانے کا ٹائم ہے لوگ بھی خرید و فروغ کے لیے رات میں نکلتے ہیں اور شہری کے لیے روگ آتے ہیں تو تمام دکانوں کو کھلے رکھنا چاہیے اس طرح سے آپ نے وعدہ کیا میں کمیٹر صاحب تینوں کمیٹر سے کہوں گا کہ آپ آرڈر سے آپ پہ بھیجائیے ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا تو آپ ان کو ریٹن آرڈر پھیجئے اس سے کہیے جس طرح سے آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کیجئے مجلس اتحاد المسلمین ہم یہ نہیں چاہتے کہ امن خراب ہو یا کسی کو ہم تکلیف دے اور تمام دکانہ والوں سے بندی والوں سے سب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ آرام سے سکون سے اپنا زندہ کیجئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے جب بھی کچھ کوئی بھی بھی پریشانی ہے تو آپ ہم کو کال کیجئے یقیناً ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے کیونکہ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ چینلوں کے ذریعے سے اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرتی ہے مجلس اتحاد المسلمین پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں صدر محترم کا الیکشن ہے آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو زیادہ سے زیادہ بھاری اکسریت سے اوڑ دے کے کامیاب کیجئے تاکہ ہندوستان میں سب سے بڑھ کر کامیابی اگر حاصل ہو تو آپ کے اور میرے صدر کو حاصل ہو میں آپ سے یہی کہوں گا شکریہ مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد شکریہ آپ لوگا رہے ہیں آپ سبح جا کے ہم بات کریں آپ کے کمیشنر کے پاس ہے ہیدر آباد کمیشنر ہے سہی بار آباد انہوں کمیشنر پہلے ہم پورے پلے رکھیں گے آپ کو آڑا آتا ہوں آپ کو آڑا آتا ہوں اب تک تو آڑا تو نہیں ہے سر آجاتا ہوں دکانہ تو پورے خل سے گھلے رہیں گے دکانہ بھی ہوتل تک جوڈیا میں ہوتل بان کے دبے جو ہے سو کیونکہ دو بجے کے بعد سے سہری شروع ہوتی ہوتر ہو پورے چھ رہے ہیں نہیں نہیں ہوتہ سھہری کا نکہ دیکھ ملے فیتی دو بجے کے بعد لوگاں کھائے کو آجاتا ہوں ates سہر پہلے شاری لے خانے کے آس پر آدھ کے predators آجاتے لے سو شوار پر لقت خانے کے بعد غرب تک ہوتی برای آپ کو بھی دیکھنا ہے آپ کا بھی آپ پولیس کا ڈریس پر نہیں ہے صحیح ہے آپ پبلک پر لیے آئے اور ہم لوگا جب آئے تو ہم بھی آپ کو دیکھنا ہے آپ بھی ہمارے ایوٹر میں سے ہماری ریایا ہے آپ بھی عوام ہے جن تاک آپ کا بھی دیکھنا ہمارا کام آئے ساتھ ہے آج گیارہ بجے سے رات کے پولیس کی جانے سے دکانے بند کروائے جا رہے تھے جس کی اطلاع نقیب ملت اللہ آج بھرسترہ سو دینوں نے اس حساب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین کو ملی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر آپ دیکھئے دکانے کھلوائیے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ایمیلیز اور ایمیلیز آج آ کر تینوں کمیشنر سے ہیدر آباد پولیس کمیشنر سیبر آباد پولیس کمیشنر رچہ کنڈا پولیس کمیشنر سے ہم نے نمائندگی کی اور ان سے ہم نے بتایا کہ رمضان کے دور میں رمضان کے تیم پہ آپ دکانوں کو کھلے رکھئے نارسی بھوٹنہ پان کے ڈبے اور تمام دکان یہتنے ہیں تب کو کھلے رکھئے تینوں کمیشنروں نے ہم سے وعدہ کیا اور یہ کہا ٹھیک ہے تمام دکانے رمضان کے تیم پہ کھلے رہیں گے لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے یہ کھلے رکھانے بن کروائے گئے اس کی ہم عظامت کرتے ہیں اور یہ جو لوگ جو نیچے کے جو آفیسز ہیں جو پولیس کے کانسٹیبلز ہیں یہ ہیں ان کو پتا نہیں یہ چاہ رہے کیا ہے یہ لوگ آکر زبردستی کے محول خراب کر رہے ہیں میں ان کو وارننگ دیتا ہوں اس طرح کی حرکت مت کریے کیونکہ یہ آرڈرز جو ہے جب اسیمیلی میں حبیب ملد علی جناب علاج اکبر ادی نویشتی صاحب نے اس کی نمائن دکی کی تھی کہ رمضان کے ٹیم پر تمام دکانوں کو کھلے رکھنا چاہیے ہوتلوں کو کھلے رکھنا چاہیے سیم تلنگانہ نے اسیمیلی کے فلور پر کھڑے رہے کے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رمضان میں تمام دکانیں کھلے رہیں گے نہ صرف رمضان میں بلکہ تینوں جگنے کی راتوں میں بھی کھلے رہیں گے انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ جو رویہ پولیس نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے میں ان سے تمام سے کہہ رہا ہوں آپ ایسا مت کرئے ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے اور ہم درنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ رمضان کا معنی ہے کہ غریب لوگ اپنا زندہ کرتے ہیں کیونکہ دکالے کا ٹائم ہے لوگ بھی خرید و فروغ کے لیے رات میں نکلتے ہیں اور شہری کے لیے روگ آتے ہیں تو تمام دکانوں کو کھولے رکھنا چاہیے اس طرح سے آپ نے وعدہ کیا میں کمیٹر صاحب تینوں کمیٹر سے کہوں گا کہ آپ آرڈرز ہیں آپ پہ پھیجائیے ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاس کوئی آرڈر نہیں آیا تو آپ ان کو ریٹن آرڈر پھیجئے ان سے کہیے اس طرح سے آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کیجئے یا مجلس اتحاد المسلمین ہم یہ نہیں چاہتے کہ امن خراب ہو یا کسی کو ہم تکلیف دے اور تمام دکانہ والوں سے بندی والوں سے سب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ آرام سے سکون سے اپنا زندہ کیجئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے جب کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہم کو کال کیجئے یقیناً ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے کیونکہ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ چینلوں کے ذریعے سے اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرتی ہے مجلس اتحاد المسلمین پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں صدر محترم کا الیکشن ہے آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کو زیادہ سے زیادہ بھاری اکثریت سے اوڑ دے کے کامیاب کیجئے تاکہ ہندوستان میں سب سے بڑھ کر کامیابی اگر حاصل ہو آپ کے اور میرے صدر کو حاصل ہو میں آپ سے یہی کہوں گا شکریہ